اسپیکر قومی اسیمبلی آیاز صادق نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ کر الیکشن درمیمی ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الارٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا نونلی کے ارکان اسیمبلی نے بھی مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ادھر الیکشن کمیشن تاہر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کر سکا مخصوص نشستیں الیکشن ایکٹ کے تحت دی جائیں اسپیکر قومی اسیمبلی آیاز صادق نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا چیف الیکشن کمیشنر کو لکھے گئے خط میں اسپیکر سردار آیاز صادق نے واضح کیا کہ پہنسیت اسپیکر قومی اسیمبلی پارلیمان کے تقدس اور خودمختاری کے اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں پارلیمانی نظام کی خودمختاری اور وقار کو بھرقرار رکھنے کے لیے پارلیمانی اصولوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے خط میں قرار دیا کہ الیکشن ترمیمی ایٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے والا آزاد رکن اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا اس کا اطلاق دوہزار ستراسی کیا گیا ہے اس پر عمل درامت الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے دوسری جانب نوم لیگی ارکان پنجاب اسیمبلی امینہ حسن شیخ اور محسن ایوب نے الیکشن کمیشن میں دائر درخواست میں استدعہ کی کہ قرار دیا جائے کہ جس سیاسی جماعت نے مخصوص سیٹوں کی فیرست نہیں دی وہ مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں اور جن آزاد ارکان نے کسی سیاسی جماعت میں شاملیت اختیار کی وہ دوبارہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے جن امیدواروں نے انتخابات میں پارٹی وابست کی سارٹیفیکٹ جمع نہیں کرایا انہیں ڈکلیئیڈ کیا جائے ادھر الیکشن کمیشن کے تیسرے مشاورتی اجلاس میں لیگل ٹیم نے آگاہ کیا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز تسلیم کیے بغیر کیسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز تسلیم ہونے تک پی ٹی آئی کا تنظیمی دھانچان نہیں ہے اجلاس سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درامت متعلق کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا